بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ ایک خلاف اسلام اور خلاف قرآن و سنت قانون ہے جس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی دو بار اپنی رائے دی ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ خلاف اسلام اور خلاف قرآن و سنت ہے یہ آپ لوگوں کی جدوجہد ہے کہ آج پاکستان کے کونے کونے میں ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف ایک طاقتور آگاہی شعور اور تعلیم وہ موجود ہے اور یہ آگاہی اور شعور اب پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور انشاءاللہ ہم نے اسے فیڈر شریعت کورٹ پر بھی چیلنج کیا ہے اٹھارہ اکتوبر کو فیڈر شریعت کورٹ نے اس کی سماعت بھی مقرر کی ہے انشاءاللہ وہاں بھی اس بلیک لا اس خلاف اسلام قانون ٹرانس جنڈر قانون کے خلاف اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترامی میں نے ٹرانس جنڈر ایکٹ میں پیش کی تھی اس کے اوپر سٹینڈنگ کومیٹی کا تین اجلاس ہو چکے ہیں اور اب وہ بلکل ایک فیصل اکن مرحلے میں ہیں میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنی اس جدوجہت کو جاری رکھیں خصوصا علماء اور خطبہ سے کہ وہ جمعہ کے خطبوں میں اس وقت تک ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف عوام کو آگاہی اور شعور دیں جب تک ہم اس ایک کو کل ادم نہ قرار دیں اسی طرح میں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دینی تحریکوں اور اسلامی تنظیمات کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ جلس جلوس کی صورت میں اور سوشل میڈیا کیمپین کی صورت میں اس ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف اپنی جدوجہت اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ہم کامیابی حاصل نہ کر پائیں اور جب تک ہم ٹرانس جنڈر ایک کو کل ادم قرار نہ دیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹرانس جنڈر ایک کے خطرناک اثرات پاکستان میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ہمیں اس کے مظاہر ملتے ہیں لیکن اب ایک فلم جوائی لینڈ وہ پاکستان کے اندر ریلیز ہونے والی ہے اور سینسر بوڑا پاکستان نے اس کی اجازت دی ہے کہ اسے پاکستان میں نمائش کے لیے دکھائے جائے جوائی لینڈ وہ فلم ہے جو ہم جنس پرستی کے گھر گمتی ہے اور جس میں اسی طرح کے لوگوں کو ہیروز اور ان کی کردار کو نمائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جوائی لینڈ فلم وہ ہے جس کو فرانس کے اندر ای وارڈ بھی مل چکا ہے یہ ٹرانس جنڈر قانون کے ذریعے سے جو تہذیبی جاریت ہے اور جو ثقافتی حملہ ہے پاکستان کے اقدار کے اوپر یہ اس کے مختلف پہلو ہے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس لیے اس کا راستہ رکنا ہوگا میں سینسر بورٹ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خلاف اسلام خلاف شریعت ایکٹ کی طرح کے تناظر میں اس بننے والی فلم کو پاکستان میں ریلیس کرنے کی اجازت دی ہے اور میں سینسر بورٹہ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو جوائی لینڈ فلم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور پاکستان میں کہیں بھی اس فلم کی نمائش نہ کی جائے اس کو نہ دکھائے جائے یہ ہمارے آئندہ کے نسلوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری تہذیب و ثقافت کے لیے ایک خطرہ ہے اور اس کے اوپر ایک حملہ ہے میں علماء سے دینی تحریکات سے اور اسلام پسند نوجوانوں سے اور سوشل میڈیا ایکٹیویس سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ جوائی لینڈ فلم کے خلاف ایک زبردست کیمپین اٹھائیں اور اس فلم کو کسی بھی صورت میں سرزمین پاکستان پر ریلیس ہونے کی اجازت نہ دیں یہ ہمارے غیرت کے لیے ایک کلا چیلنج ہے یہ ہماری خاندانی نظام پہ اقدار کے اوپر اسلام کی بہترین اور حسین روایات کے اوپر ایک کلم کلا حملہ ہے اس لیے آگے بڑھیں اور اپنی احتجاج ریکارٹ کروائیں اپنی آواز اٹھائیں اور اس فلم کی پاکستان میں نمائش کو ہر صورت میں روکیں میں حکمرانہ نے پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہوش کے نہ ہن لیں اور اس تہذیبی جنگ میں اسلام کے مقابلے میں دشمن کے سطح میں کھڑے نہ ہوں وہ اس تہذیبی جنگ میں اسلام کے خلاف اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دیں ان کو کندہ فراہم نہ کریں اور اس جوئی لینڈ فلم کو ہر صورت میں روکیں میں ایک دعا پھر عوام سے علماء سے دینی تحریکات سے اسلام پسند نوجوانوں سے سوشل میڈیا ایکٹیویس سے گزارش کروں گا درخواست کروں گا کہ وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف اپنی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے جاری رکھیں اور جائی لینڈ فلم کے خلاف ایک ایسی طاقتور تحریک احتجاج کی اٹھائیں کہ یہ فلم کسی صورت میں پاکستان کے اندر نمائش کے لئے پیش نہ کی جا سکے بہت شکریہ